ہی ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں ایک نیا بلوگ اگر آپ نے میرے پرانے بلوگ نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھئے گا یہ جی میری اولاد بھاگی جا رہی ہے کیونکہ آج ہم نے کھانے ہیں گول گپے اور اسے میں نے کہا دیکھو گول گپے والا وہاں سٹریٹ کے کورنر میں آگیا ہوگا تو اسے بتا دیں نا اس طرف آنا ہے کیونکہ گول گپے والے کے پاس بڑے دلیشیس گول گپے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے گول گپے والے کا نمبر بھی لے کر رکھا وہاں جب گول گپے کھانے ہوتے ہیں اسے کال کرتے ہیں وہ اپنی شوپ اٹھا کے آ جاتا ہے خزیفہ بہت زیادہ ایکسائٹری تھا اسی لئے وہ بھاگ کر چلا گیا مرنا تو گول گپے والے کو خیر راستہ بھی پتا ہے کہ کہاں تک جانا ہے تو خزیفہ نہ وہ دیکھو کتنا دور والی سٹریٹ میں چلا گیا گول گپے دیکھنے کے لئے کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں اور فائنلی ہمارا گول گپے والا بھی آ گیا اسے جب سٹریٹ کا ٹرن لینا تھا تو خزیفہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گیا کہ وہ آ رہا ہے اب ہم اچھے سے گول گپے کھانے کو ملیں گے تو میں بھی یہاں کھڑی ویلوگ بنا رہی تھی میں نے سوچا چلیں آج آپ کا گول گپے کی ویڈیوز بنا کر دکھا دیں پاکستان کے گول گپے بہت ڈلیشیس ہوتے ہیں اسپیشلی اگر ڈلیشیس بنے ہوں تو تو یہ فائنلی ہمارا گول گپے والا آ گیا ہے میرے سے بہت زیادہ انتظار نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں نے سوچا میں اپنی ویڈیو کی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کر دیتی ہوں کہ تیز سپیڈ کے ساتھ جو گول گپے والا ہے وہ جلدی پہنچ جائے گا ایسا اگر یہ لائف میں ہوتا تو کیا ہوتا پھر میں نے اس کی سپیڈ کر دیتی ہے وہ دیکھی جب جلدی جلدی سے ہمارا گول گپے والا پہنچ جائے گا اتنی لمبی سٹریٹا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی سپیڈ کی تو گول گپے والا پہنچا اس کے اوپر اس کا وی آئی پی گول گپے کا نمبر بھی لکھا ہے آپ بھی کول کر کے گول گپے مگوائیں اور کھائیں اور یہاں جیس نے ہمارے گول گپے بنانا سٹارٹ کر دی سب سے پہلے جی گول گپے میں انہوں نے وہ ڈالی تھی اچینے کی اور آلو کی پیسٹ جو بنائی ہوتی ہے فیلنگ اس کے بعد اس پر ڈالی تھی جی گرین چٹنی دہی کی چٹنی کے بعد یہاں پیاری ہیں میٹھی چٹنی میٹھی چٹنی جو گول گپے میں مزا دیتے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے اوپر سے یہ تھی ڈالا تھا چارٹ مسالہ گول گپے تھوڑے لگ رہے تھے میں نے پھر ایک اور ٹرے دی کی ایک اور ٹرے ہمیں بنا دو ایک درجن ہوتے ہیں انتی گیک ٹرے میں تو دو ٹرے گول گپے کے دی یہاں ہماری سبزی کی شوپنگ کری ہیں ہماری امیاں یہ بڑی سہولت ہوتی ہے کہ سبزی والا جانا خود یہ آپ کے گھروں کے پاس آ کے حوال نکال کے ہیں آپ بس باہر نکلیں اور اپنے سبزی لے لیں دوسری ٹرے بھی ہماری معاشرہ سے ریڈی ہوگی ہے اس کے بعد آپ ڈال رہی ہے میٹھی چٹنی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کے بعد ڈالے گے اس کے بعد چارٹ مسالہ اور ساتھ جو لیکوٹ دیتے ہیں نا پانی اہ وہ کھا گئے تو مزا ہی آجاتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے کتنے کرسپی اور کتنے ڈلیشیس گول گپے ریڈی ہوگئے ہیں ہوفیلی کہ یہ دیکھ کر آپ کے مہمومے پانی آ رہا ہوگا اور آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا جو دی جلدی سے پاکستان جائیں اور گول گپے کھا کر آئیں آپ کو اگر میرا بلوگ پسند ہے تو شیئر لازمی کیجئے گا پاکستان جب بھی آئیں ایک تو سردیوں میں مچھلی سرور کھائیں اس کے بعد گول گپے چنہ چاٹ دہی بڑے یہ بہت ڈلیشیس سوگاتے ہیں پاکستان میں جو آپ کا چلتے پھرتے کہیں سے بھی اویلیبل ہوتی ہیں کہیں سے بھی مل جاتی ہیں ہاں بس انہیں لیں اور کھا لیں اور یہ جو ڈلیشیس سا ساتھ پانی دیتے ہیں نا ٹاٹری والا جو بعد میں آپ کا گلہ خراب کر دیتے ہیں اس کا بھی بہت مزات ہے تو فائنلی میں گول گپے لے کر اندر آگئے میں نے کہا جلدی سے مو بھرو گول گپوں کے ساتھ سبر نہیں ہو رہا تھا میرے سے بڑا سارا گول گپ پھوٹ آئے اور میں نے مو میں ڈال دیا اور یہاں ٹائننگ ٹیبل پہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے گول گپے کھانے کے لیے میں ساتھ ساتھ بہنس کی طرح مو چرا رہی تھی ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اپنی فیملی کے ساتھ بڑا مزا ہے ہم سب کو ہم نے مل کے گول گپے کھائے بہت انجوائی کیا ساتھ باتیں کی ہنسی مزاق ہو رہا تھا تو گول گپے کا مزا جو تھا وہ دوبالا ہو رہا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور باقی ویڈیو کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ